دین اور پھر اس کی دین میں اس کی عطا میں غصہ نہیں تانہ نہیں انتقام نہیں پیار ہے شفقت ہے اپنے نومانود لکھتے جگر کو ماں اتنے پیار سے دودھ نہیں پھلاتی جتنا رب اپنے بندوں کو رزق پہچاتا ہے ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے رزق پہچانے میں غفلت نہیں کرتا قرآن کریم نے ایک اور مقام کو فرمایا وَمَا مِنْ دَادَّتٍ فِي الْأَرْضِ یہاں بھی وَمَا مِنْ مسلمٍ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ یا وَمَا مِنْ الْقِنْسِ وَالْجِنْ مِنْ فرمایا وَمَا مِنْ دَادَّتٍ فِي الْأَرْضِ برتی کے سینے پر کوئی چلنے والا ریگنے والا دوڑنے والا سانس لنے والا زیروں ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ میں نہ لے لیو وَمَا مِنْ دَادَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَالْلَعْنَ الْمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا قُلْ لُنْ فِي كِتَابِ النُّبِينَ وہ جسے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے رزق کا احتمام بھی خود کرتا ہے تم اپنے کو نوارتے ہو تم اپنے خوشاندیوں کو پلاہ دلات کرتے ہو تم اپنے در پہ دن ہلانے والوں کو نوازتے ہو وہ اپنے ناثرمانوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا دیتا بھی شم کو ہے اور دیتا بھی پیار کے ساتھ ہے الرحمن وحیم تانہ بھی نہیں دیتا کہ جب تُو مجھ سے وفا نہیں کرتا تو میں رزق کیے دوں آپ کے تانہ بھی آ کرتے ہیں جب کسی کو تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو بار بار یاد بلاتے ہیں میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا میں نے تو تیرے ساتھ وہ کیا لیکن تیرے ساتھ نہ کی لیکن وہ اس میں آپ نے رحمت کے دروازے موزے موتے ہروں کے تاتھ ہرکھائے او دونی اشتجب لیکن او دونی استجب لیکن قال ربکم او دونی اشتجب لیکن تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرے میں تمہاری دعا و فکار کو سننے کے لئے ہر سب تیار رہتا ہوں مجھے چھوٹ کر کھا جائے گے باقی جہاں جائے گے موٹ جاؤ گے تمہتا میں ملے گے یہی تو درہ جہاں کرتا نہ دینے ملے گا ہر سب تیار جائے گا قال ربکم دونی جو مجھ سے ماغنے میں تکبر کرتے ہیں جو میرا نام لے میں حرور کرتے ہیں مجھے چھوٹ کرنے میں کرتے ہیں رکول عالمین نے فرما رشوہ ہو کر جلیل ہو جائیں گے نہ کانیوں پر میں اتنا راستہ بنا رہے ہیں دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں یہ وہ بات آئے یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور کراچی کے دوستے یہ بھی یاد رکھ لے گا دعا پکار مشکلات میں کسی کو پکارنا تھنڈی آہ لے کر کسی کا نام لے گا مسائد میں کسی کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے جب کوئی مشکل رکھتا ہے تو کسی اور کو نام لوگے تو شرک ہو جائے گا چاہے کسی نبی سے مدد مانگو گے رسول سے مدد مانگو گے یا غلی سے مدد مانگو گے مدد کے وقت صرف اسی کو ہی یاد کرنا چاہیے تمہارے ذات نے بھی یہی بتایا ان پر جب آج ماہ اس کی گھر آئی انتہان کا منحہ آیا ربنا جلونا انفوسنا وعینا تکلنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین سیدنا آدمنا قائدنا و علیہ التسلیم نے انتہان و آج ماہش کی اس گھر میں کسی نبی کو نہیں پکارا کسی رسول کو نہیں پکارا کسی ولی کو نہیں پکارا اسی کو پکارا جسے پکارنا چاہیے اسی سے مدد مانگو گے مدد کر سکتا ہے ربنا ربنا جلونا انفوسنا وعینا تغفر لنا ترحمنا لنکونا من الخاسرین سیدنا آجون اس نے مسائل آراز مائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارا اسی سے مدد مانگو گے قرآن کریم نے یاد دعان کراتے ہیں سرما و ظلمون ازداد غاز بر فزننا علیم نقدر علیہی فناداد الظلمات اللہ علیہا اللہ علیہا اللہ علیہا سبحانہ اِلنہی کنت من الظالمین حبرالہ دعانی صلاة تستبنا اِلنہ ہم نے یونس کی مدد کی ہم نے یونس کی فکار کو قبول کیا ہم نے یونس کی دعور کو شر سے قبولی کیا اگر میرا یونس امتحان وازمائش کے اس مرحلے پر ہمیں یاد نہ کرتا یونس کے لبو پر اللہ کا نام آتا لا لا بس سی بطن ہی الاجوں میں باشن ساری زندگی وہی رہتا کوئی اے دل قادر دیلانے کوئی نومن دیل چستیم کوئی جنہ دردادی کوئی نمی کوئی پیرو مرشد کوئی نبی و رسول جونس کا مدددار نہیں ہو سکتا تھا انتحان وازمائش کے اس مرحل پر اگر یونس اللہ سلام نہ لیتا تو قیامت تک اور ہی مچھوی کے پیٹ میں ہی نہیں رہتا اگر یونس کے لیتا اگر یونس کے لیتا انہوں نے اڈبیا جو اگر یونس کے لیتا انہوں نے اڈبیا جو اے دل اگر یونس کیا سید خلون جہنم داکھرین دعا و پکار بھی عبادت ہے دعاو پکار ہوئی عبادت ہے سرکتی کا مظلومہ ہو سنتا پھولا دے